السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید وائس چینل ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تجھ کو کون سا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے بندوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون سا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے اور اس کو ہلاکت سے بچا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر تیرے بندوں میں سے مجھ سے زیادہ علم والا بندہ ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ خضر تم سے زیادہ علم والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں انہیں کہاں تلاش کروں اللہ نے فرمایا ساحل سمندر پر چٹان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو جہاں پر مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بنی ہوئی مچھلی لی اور حضرت یوشی بن نون کے ساتھ سفر شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا مضبوط عظم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤں ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ بہت دور نکل گئے ایک جگہ چٹان اور چشمے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور مصروف خواب ہو گئے بنی ہوئی مچھلی ٹوکری میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریاں میں جا گئی اور یہاں پر ایک سوراک سا بن گیا حضرت یوشی بن نون کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وہ دونوں اپنی مچھلی نہیں بھول گئے اور اپنا سفر جاری رکھا دوسرے دن جب آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ علیہ السلام نے اپنے شغیرت یوشی بن نون سے وہ مچھلی طلب فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو وہاں پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں غائب ہو گئی اور ایک عجیب سا راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے شغیرت اپنی قدموں کے نشانات کی مدد سے ہر راستہ تلاش کرتے ہوئے وہیں پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ چادر اوڑے آرام فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ جا کر انہیں سلام کیا اور بتایا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں آپ کے پاس علوم سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ ذکھائیں گے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بے شک اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز سبر نہ کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ انشاءاللہ مجھے ضرور سابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات پر خلاف ورزی نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو مانا اور سفر پر روانہ ہو گئے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے اتنے میں ایک کشتی گزری جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کسی معافضے کے کشتی پر سوار کر لیا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھار کر پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معافضے کے ہم کو کشتی میں سوار کیا اور آپ نے کشتی کا ایک تختہ اکھار دیا اس طرح یہ سواریاں پانی میں ڈوب جائیں گی یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میری بول پر گرفت نہ کریں اور مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں اور مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں اب ایسا نہیں ہوگا پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے اتر کر چل پڑے راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک نہایت خوبصورت بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور صبر کیسے کرتے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صحبہ شریعت تھے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اس بچے کو بغیر کسی جان کے بدلے کیوں قتل کر دیا اس نے ہمارا کیا بھی گاڑا تھا بے شک آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے وارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے ہیں پھر دونوں حضرات چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچ گئے بستی میں پہنچنے کے بعد دونوں حضرات نے ان سے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا حضرت خضر نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے دوبارہ تمیر کر دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی والوں کے رویے سے واقف ہو چکے تھے آپ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے لیکن آپ نے بغیر مزدوری کے دیوار درست کر دی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے اگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ سبر نہ کر سکے فرمایا پہلی بات وہ کشتی والی سنیئے یہ دو مسکین بچوں کی کشتی تھی ان کے گھر کا گزرو بسر اس کی کمائی سے چلتا تھا دریا کے کنارے ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا ہم نے اس کشتی میں عیب لگا دیا جس کی وجہ سے اس نے وہ کشتی چھوڑ دی تختہ اتارنے کی وجہ سے وہ کشتی محفوظ رہی بتاؤ میں نے اچھا کیا یا برا کیا اور جس بچے کو ہم نے قتل کیا اس کے ماں باپ نیک اور صالحین تھے بچے نے بڑا ہو کر بہت برا بننا تھا ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا علماء اکرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ نے اس کے بدلے ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے سکترب نبی پیدا ہوئے فرمایا اب دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے یہ شہر کے دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ اللہ تعالی کا حکم تھا اے موسیٰ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے وطن روانہ ہو گئے ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سید وائز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا خیال رکھئے زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی